بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بچہ ہی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا جس مذہب پر وہ خود ہوتے ہیں اس مذہب پر اسے بھی لے آتے ہیں فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا ہر بچہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین اسلام کی حقانیت اور اللہ کی توحید کی گواہی لے کر پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس کی روح کو خیر سے منور کیا ہوتا ہے تمام طرف سادات کی علائشوں سے پاک پیدا ہوتا ہے فطرت وقت اور حالات کا تصادم ہی اسے انسان نہیں رہنے دیتا یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمان نہیں رہنے دیتا ذرا دیکھی اس معصوم ننی سی بچی کو یہ قرآن کریم پڑھ رہی ہے اس کا والد اسے موبائل دینے کی کوشش کر رہا ہے علاقہ بچے تو موبائل ایڈکٹ ہوتے ہیں فوراں موبائل لے لیتے ہیں لیکن یہ موبائل لینے کے بجائے پارہ لے کر اسے پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے باپ پیسے نکال کر اسے دینے کی کوشش کر رہا ہے معصوم بچی پیسے لینے سے بھی انکار کر کے قرآن کریم کے پارے کے ساتھ اپنی محبت کو ظاہر کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بچوں کو نیچرل انسان کہا جاتا ہے بڑے ہو کر تو انسان آرٹیفیشل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت ہماری اس بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ہمارے بچوں کو بھی قرآن کریم سے ایسی محبت عطا فرمائے آمین سم آمین